وَإِنِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرِ مَعْلُونَ اللہ پا فرماتے ہیں وَإِنِّن شَيْءٍ جِتنے کارنات میں جو چیز دے ہیں سب کے خزانے سب کے اختیارات اللہ فرماتے ہیں ہمارے پاس ہیں وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرِ مَعْلُونَ دوتی ہیں ہم تو اندازی اندازی پر جو ہم اپنی علم کے ساتھ جانتی ہیں یہ شخص کتنا برباش کر سکتا ہے یہ کتنا برباش کر سکتا ہے اس لئے کہ لَوْبَسَتُ اللَّهُ وِزْقَانَ لِبَادِهِ لَبَغَوْفِ الْعَرْضِ وَلَاكِنْ يُنَزِّلُهُ بِقَدْرِ مَا يَشَا اللہ پا اندازی اندازی سے دوتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائے رَبَّنَا وَبَعَصُفِهُمْ میں نے یوں کہا کہ سامنے کہ بشر آگ بھی بشر میدی بشر لیکن اس بشریت میں فرق ہے مخلوق بھی بشر ہیں لیکن محمد مصطفیٰ کی بشر سب سے آلہ ہے سب سے آرخہ ہے سب سے اکمل ہے اس لئے کہ آگ کی بشریت میں نقصان میرے بشریت میں نقصان میرے بشریت میں عید ہیں بے شمار آگ کی بشریت میں عید ہیں بے شمار لیکن تمام عیبوں سے پاک بشریت وہ کس کی تھی اس لئے آئے علماء نے لکھائے محمد بشروں لاکر بشر محمد بشروں لاکر بشر برہو یا اوتن فی الحجر پتر تبو سے اس کارنات میں پاں ملٹے ہیں ان کے پاں رکھتے ہیں پاں کی نیچے نہیں گسیتے ہیں لیکن ایک سن پتے ایسا ملتا ہے پہلے تم ملتا نہیں ہے لیکن جب مل جاتے ہیں اس کو انگوٹھی میں دار دے محمد اللہ بشر اللہ تل بشر برہو یا اوتن فی الحجر نکہ نا جیسے پتر میں یا اوتن کا مکام ہے وہ نام تو پتر ہے لیکن کام پتر والا یعنی جناز رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات بشر ہے لیکن کام جو تھا وہی اللہ والا تھا مسئلہ حبودہ نا کام جو آنا تھا اس کو مجد یا پسانی لکھتے ہیں اے براد محمد مصطفح صلی اللہ علیہ وسلم بہاہ اروی شاہ بشر بھولدہ اے میرے دوستوں پر مجد یا پسانی لکھتے ہیں اے براد محمد مصطفح صلی اللہ علیہ وسلم بہاہ اروی شاہ بشر بھولدہ شانت بہت آلا تھا لیکن بشاہ تھے بے دار تھے پاک اور ساکتے میں نے آپ کو مسئلہ سمجھا یوں ساتھ ہے تو دشمن بھی نکے سکے کہ آپ کے یہ عزام ہے جس کو دشمن پاک سمجھے تو پاک یہ ہوتا ہے لیکن یہ لوگ یوں سمجھتے ہیں جس طرح ہم ہی اس پر وہ ہوں گے تو تیجی بسر نہیں ربنا و بہس فیہم میہم لقد من اللہ اگل مؤمنین از بہس فیہم از بہس منهم انہی سو انہی می سو انہی می سو انہی می سو رانجو کہتا انہی می سو انہی می سو مینی بے جارتی مینی بے جارتی مینی بے جارتی